اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں اب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دلدار کبوتر چینل میں آپ سب کا سواگت ہے تو گائیز دیکھئے ماشاءاللہ میں لاف کے پاس روزانہ کی طرح آ چکا ہوں اور کبوتروں کے لئے بھی ماشاءاللہ بڑیہ سا پانی رکھ چکا ہوں دیکھئے گائیز میں اسے دھانک دیا ہوں کیونکہ کبوتر ابھی بہت سارے بیبی پیجنز دیئے ہیں انڈے دیاں اور نہا لیتے ہیں اس لئے میں دھانک دیا اور یہاں ان کا مٹی بھی سجاڑ کے رکھ دیا ہوں تو گائیز چلتے ہیں کبوتروں کو کھول دیتے ہیں کبوتر بازی کرنی ہے ابھی ہمیں تو میرے ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ہیں آج کا ویڈیو جو بڑے مسجدار ہونے ہی والا ہے جو آپ ضرور اینڈ تک ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو چلتے ہیں گائیز پہلے کبوتروں کو کھول دیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لکٹ کر دوں گا سپر گائیز پہلے واہد ابھی دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمیں لائر کے کبوتر کھول چکے ہیں گائز آج موسم صحیح نہیں ہے اس لئے کبوتر کو نہیں اڑانا ہے پھر بھی اپنے آپ میں یہ اڑنے لگتے ہیں دیکھیں آؤ اور سارے کبوتر گائز دیکھیں میرا چنگ توڑ چکا ہے یہاں پہ تھا اور کبوتر ماشاءاللہ میرے اتنے زادے ہو گئے ہیں سارے جیسا بھی ایک ساتھی دیکھیں بیٹھے ہیں ویسے ہی ایک ساتھی وہاں پر بیٹھے تھے پورے بیچ سے میرا چنگ توڑ کر نیچے گیرا جو کبوتر بہت بھڑک چکے تھے لیکن پھر میں چھوٹا سا یہیں ابھی کر کے لگا دیا ہوں ابھی صحیح سے اس کو نیا بانس لاکر اسے ٹھیک کرنا ہے لگانا ہے تو ابھی دیکھیں یہ سارے جو بیٹھ جاتے ہیں یہ مشکل ہوتا ہے تو تو گائز چلیے پہلے آپ نے ہمارے کبوتروں کو دانہ پانی کر دیتے ہیں ارے دو یہاں رہ چکے ہیں دانہ پانی کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں لافٹ کا آپ ڈیٹ آپ کو ضرور دوں گا تو گائز دیکھیں ماشااللہ میرے سارے کبوتر جو ہیں مٹی پر ٹوٹ پڑے ہیں یہ دیکھیں میں نے مٹی آج نیا پھر سے لاکر رکھا ہوا ہوں تو مٹی کھانے لگ چکے ہیں تو آو 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 تو اور ایک میرا اوڑ رہا ہے دیکھیں یہ دیکھیں وہ اب تک اترا نہیں ہے آو آو تو گائز یہاں پر تو میں نے کبوتروں کو دانہ دے دیا ہوں تو چلتے ہیں لافٹ میں آج دیکھتے ہیں تو میری جو آہ انڈے لے کر بیٹھے ہوئے تھا کبوتر آہ بلیک اور تیرہ ماشااللہ ارے وہ اتنا تو گائز دیکھیں ماشااللہ یہ ایک بچے نکال کے اتنی بڑی ہو گئی ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے کتنے دنوں سے میں لافٹ کو صحیح سے دیکھا نہیں ہے ماشااللہ کتنی کوئٹ ہے دیکھیں تو گائز اس سے ایک انڈے سے بیوی پیجنز باہر آ کر اور وہ اتنی بڑی ہو گئی ہے مجھے معلوم نہیں تھا تو گائز یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے اس سے ماشااللہ ہینڈ فیڈ با اپنے باپ ماں صحیح کرائے ہیں تو یہ ماشااللہ اتنی بڑی ہے تو گائز دیکھیں یہ ایک انڈے سے بیوی کیوں نہیں آیا شاید کہ یہ انڈہ خراب ہو چکا ہے تو یہ ہل رہا ہے تو اس لیے یہ بالکل تھنڈا ہے اور اس میں بیٹھتے نہیں ہیں تو یہ انڈے خراب ہو چکا ہے تو گائز اسے توڑ کر دیکھتے ہیں یہ صحیح ہے یا خراب ہو گئے کافی دن ہو گئے ایک بچے آ گئی ہے اور بچے نہیں آئی ہے تو اسے توڑ دیتے ہیں میں دیکھیں تو گائز دیکھیں یہ خراب ہو چکا ہے انڈہ اس کے اندر سے اس میں بیوی ذرا سے بن کر آیا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ جسے انڈہ یہ خراب ہو چکا ہے ایک بیوی آیا یہ تھوڑا سے بیوی بن کر آیا تھا اور یہ خراب ہو چکا ہے تو گائز آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بے لائکن کو ضرور کلک کریں موسیقی